سب سے سستے ٹھول آپ کو پوری دنیا میں کہیں اور سے نہیں ملیں گے سوائے اس شوپ کے واہ بھئی چیمسہ کا کمال آگیا واہ بھئی زبردست ہو گیا ہوئے ہوئے یہ تو نیو لگتی ہے یہ سابدہ ہے یہاں پہ کر دیں گے آفیلٹی پہ یہ سب سے بہترین گرینڈر گرینڈروں میں سے گرینڈر ہے بہت بہترین گرینڈر مجھے اب ایک دفعہ لیں اور ساری زندگی چلائیں ساری زندگی چلائیں صحیح بات نیو گرینڈرز بھی لگی ہوئی ہے ہاں جی نیو اوریجنل ہے یہاں کوکٹی ہیں اوریجنل ہے یہ لاڈکیاں یہ یوز نہیں ہوئی ہے گرینڈرز واہ یار زبردست اوریجنل یہ لاڈکا کاوی ہے مطلب کیسے چلتا ہے کیا سین ہے یہ آگے سے خود ہی شولٹر نکالتا ہے بہت مطلب خود ہی شولٹر نکالتا ہے خود ہی شولٹر نکالتا ہے جو ان سے لوگ پائیپ کاٹتے ہیں سریعہ کارتے ہیں ان کے لیے کٹر ہے سات انچ کا بلیڈ لگ جاتا ہے اور ٹیبل پہ لگا گیا آپ انہیں وہاں لکڑیاں کار سکتے ہیں انہیں وہاں کار سکتے ہیں ستنی مشین اندر سے اویجنل ہے کوئی چیز ہم نے ریپین نہیں کی ہوتی صحیح ہو گیا یہ کوئی ریٹی ہوتی ہے اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے اسمان اور آپ دیکھیں ہمارکی باسو یوٹیوب چینل تو آج میں موجود ہوں پاکستان کی کنٹینر مارکیٹ کے اندر جہاں پہ پاکستان کے سب سے سستے ترین جو ٹولز ہیں وہ ملتے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہے شان بھائی انہی سے جانتے ہیں کہ ان کی دکان پہ جو ٹول بکھتے ہیں وہ کتنے کے ملتے ہیں چلا کے بھی ہم دکھائیں گے اور ان کی پرائزی بھی بتائیں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے جو بھی لوگ اپنے کاروبار کے لیے ڈرل مشین سستے میں رہنا چاہتے ہیں وہ ان سے ضرور رابطہ کریں ہم ویڈیو میں دکھائیں گے تو اسلام علیکم زیشان بھائی کیسے آوالیم السلام شکر اللہ پاکہ ٹکا تو مجھے بتائیے گا کاروبار کے حالات و واقعات کیسے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ یہ سب سے مشہور ترین دکان ہے یہاں کی جی جی بہت مشہور ترین ہے یہ ہمارے پاکستان کی یہ سب سے بہترین دکان ہے کراچی موشینی سٹور تو یہاں پہ آپ کو سارے ٹولز ملیں گے اچھے بھی اور سستے بھی ٹولز ملیں گے تو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے سارے کے سارے جو ٹولز جانا یہ امپورٹیڈ اور یوز میں لگ رہے ہیں تو ہاں جی ہاں جی ہاں جی کیا آپ کے پاس نیو بھی ہوتے ہیں صرف یوز میں ہی ہے آپ کے پاس دونوں ہیں ہمارے پاس دونوں ہی ہے اور نیو بھی ہیں چلے ٹھیک ہو گیا تو مجھے ون بائی ون کر کے آپ نے چیک کروانی ہے مشینیں بھی چلے آج تو زشان بھائی ہمیں آپ کون سی مشین دکھانا چاہیں گے جو ایک بندہ ہے نورمل کاریگر ہے اور وہ ہزاری سی بات ہے اس کے لیے ایک مین چھوٹی ڈریل مشین ہوتی ہے گرینڈر ہوتا ہے تو آپ کیا دکھانا چاہیں گے اور جو سم سے کم پرائز کے اندر اور ریجنیبل پرائز کے اندر ریجنیبل پرائز کے اندر یہ دیکھ لیں آپ یہ لکڑی کے اندر بھی سرا کر دیتی ہے یہ لوئے میں بھی 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 یہ لیفت رائٹ مشین چلتی ہے یہ اوکے مشین ہے یہ بہت اچھی مشین ہے صحیح ہے تو اس کی پرائز کیا ہے شان بھائی بتائیے گا حیران ان میں سے لگتا ہے پرائز ہوگی بتائیے گا پرائز کیا ہے یہ کم از کم جونسی ہے نا آپ کو اٹھائیس ہورپے کی ملے گی صرف اٹھائیس ہورپے کی یار کمال ہو گیا اچھا گیا آپ اگلی مشین کی طرف یہ آ جاتی ہے یہ ہلٹی مشین ہے ہلٹی مشین آگئی یہ جونسی ہے یہ صرف سپیشل لسٹ کنکریٹ کے لیے دیواروں میں سراخ کے لیے اے سی وغیرہ سیلنگ وغیرہ کے لیے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سادہ ہے اس میں بھی آپ وہی ہی فنکچن استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک زیادہ فنکچن ہے یہ سادہ ہے کہ یہ دل ہے صرف ڈل ہے یہ صرف گھومتی ہے یہ کڑے کی لکڑی کے اندر ان لوگے کے اندر سراخ یہاں پہ کر دیں گے آپ ہلٹی کی اوپر یہ اوپر ہیمبر بنی ہوئی ہے ہیمبر اور ڈل بنی ہوئی ہے یہ کنکریٹ کے اندر سراخ کے لیے تو یہ کتنے نمبر کیا ہے یہ چوبیس ایم ایم ہے چوبیس ایم ایم جی چوبیس ایم کیا ہے اچھا تو یہ کتنے وارڈ کی اس کے اندر ایک خاصی ہے اس کے اندر یہ چیزر بھی ہے مطلب چیزر کے چھوٹا موٹا پلسٹر وغیرہ جھانڈے کے لیے یہ آگے چھینی لگ جائے گی صحیح ہے یہ چھینی کے لیے اس کے اندر 3 اندر فنکشن ہے اس کے اندر 2 اند بھی آتے ہیں 3 اندر بھی آتے ہیں زبردست ہو گیا اس کے پرائز جو انسی آئے گی ہے چار ڈال پی صرف چار ڈال پی اگر نیو کی بات کی جائے میرا کے حال ہے کہ وہ سات سے آٹھ ڈال پی کی ہوگی ایسا ہی ہے یہ ساتھا ہے یہاں پہ کر دیں کہ آپ کی ہنٹری ہو جائے گی یہاں پہ کر دیں کہ آپ یہ چیزر رہے جیسے صاحب سے پٹن دھپائیں گے وہ دیکھیں پھر اسی صاحب سے سپیٹ ہے آگے دیکھائیں کون سی مشین ہے آگے یہ کٹر آتا ہے زبردست یہ کون سا کٹر ہے نام کیا اس کا یہ ہے ڈی سی اے کمپنی کا کٹر ہے سات انچ کا یہ لکڑی گارتے کے لیے کام آتا ہے یہ جون سا لکڑی گارتے ہیں ان کے لیے کام آتا ہے سارا فولڈ بھی ہو جاتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ لیکھیں یہ اس کی جس ٹیبل ہے یہاں سے اوپر نیچے ہوتا ہے یہ میرے کیعال سے ٹیبل پہ لگنے والا ہے ٹیبل پہ لگنے والا ہے یہ وہ ہی کٹر ہے یہ ٹیبل کی نیچے جون سے لوگ لگا کے اوپر سے بلیڈ لگا لیتے ہیں یہ وہ کٹنے کے لیے ہے زبردست ہو گیا تو یہ ورکنگ کنڈیشن کی اندر ہے ہاں جی ورکنگ کنڈیشن کی اندر ہے اس کا ریٹ کیا ہے یہ آپ کو میرے جائے کا ساڑھے ساتھ ہزار پی کا اور کتنے انچ کا بلیڈ لگ جاتا ہے اس کو سات انچ کا لگتا ہے بلیڈ سات انچ کا بلیڈ لگ جاتا ہے اور ٹیبل پہ لگا کے آپ انہی والا لکڑیاں کٹ سکتے ہیں انہی والا کٹ سکتے ہیں صحیح ہو گیا آگے دکھائیں مشین واہ وی چینسا آگیا چینسا کا کمال آگیا یہ کس لیے یعنی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے درخت کٹنے کے لیے درخت لکڑی وغیرہ جو بھی آپ کٹ سکیں کیا اس کے لئے یہ بہن ہے کوارنیٹس نیشکتا ہے تو کتنے کا ہے یہ پرائز کیا کا یہ Français چاہتے ہیں کمیچれて گا ہے کیا 끝�ed یہ پورا بہنیٹس جیڈمینی میں ہوتا ہے گرمنی میں صحیح ہے تو پیچھے طالد نے اور جنریٹر بے ہوتا ہے ہاں جنریٹر بے ہوتا ہے یہ انٹلیکٹک ہے جنریٹر بے نہیں ہے ہماری صحیح ہے انجل جاتا ہے لیکن فلکےے یہ ہے یہ رندہ لکڑی لکڑی مئیہ لکڑی کا ساتھ ہے یہ رندہ Gozen کونسا تول آپ کے پاس آگے پھر آپ آجیں ہمارے پاس یہ ہلٹی پہ آجیں ہلٹی سے اگر آپ سے بڑا سب سے بڑا برہنڈ ہے ہماری تون میں سب سے بڑا برہنڈ ہے کونسا برہنڈ ہے ہلٹی کمپنی ہلٹی کمپنی کا ہماری فیلڈ کا یہ سب سے بڑا برہنڈ ہے ہلٹی کمپنی زبردست ہو گیا اس کا نام میں نے کافی سنیا ہوا ہے کافی مشہور کمپنی ہے تو اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے بتائیے گا یہ اس کے جونسیں ہیں یہ بہت کم ہے یہ جونسیں ہیں خراب ہوتی ہیں مشینیں اس کے اندر دو فنکشن ہیں دو سپیٹی ہیں اس میں ہلٹی ہے ساتھ ہے یہ اے وی آر مشین ہے یہ نا اس کی خراب ہونے والی یہ یوز کہاں پہ ہوتی ہے ویسے یہ بھی کنکریٹ کے لیے یوز تو اس کی پرائز بتائیے گا کیا ہے اس کی پرائز جونسی ہے یہ چودہ ہزار پے کی ہے صحیح ہے مطلب چودہ ہزار پے کی آپ کو یہ مشین نہیں گے گی اوریجنل مشین صاف ستری مشین ہے اوریجنل صحیح ہے تو اس کی ورنٹی ویسے کیا دیتے ہیں کوئی بھی ورنٹی جونسی ہے اوریجنل ہے صاف ستری مشین اندر سے اوریجنل ہے کوئی چیز ہم نے ریپینٹ نہیں کی ہوتی صحیح ہو گیا یہ ہے کوریٹی ہوتی ہے صحیح ہو گیا تو آگے مجھے دکھائیے گا یہ میں بوکسز دیکھ رہا ہوں اندر ہے کیا چیز ہے ان کی اندر یہ بیٹری والے ٹولز ہیں دکھائیں درہ کھول کے اور ان کی پرائز پر بتائیں اور اس کے فنکشن بھی بتائیں یہ دیکھیں واہ بھئی زبردست ہو گیا ہوئے ہوئے یہ تو نیو لگتی ہے یہ دیوالٹ کمپنی کی نیو ہے بلکل ڈیوالٹ کمپنی کی اوریجنل نیو مشین ہے اوریجنل نیو ہے یہ چائنا کی ہے چائنا کی ہے چائنیز آئی ہے تو اس کے اندر کتنی بیٹریز ہیں یہ فنکشن بتائیں یہ دو بیٹریز ہیں چلا کے دکھائیں درہ ایک منٹ رکھ کے میں چلا کے دکھائیں اور سپیڈ آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ کیا کیا کام کر سکتی ہے یہ اس میں بھی وہی فنکشن ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائیں ملد بھی ہلٹی جیسے ہلٹی ہے یہ دیکھیں یہ چیز ہے رہا ہو گیا یہ چلائی وغیرہ کے لیے ہو گیا یہ ہلٹی ہے کوئی ورما شرما ہے تو وہ لگا کے چیک کروا سکتے ہیں میں چرا کے چیک کروا ہے یہ ہلٹی چل رہی ہے یہ ہلٹی چل رہی ہے یہ ہلٹی چل رہی ہے یہ دیکھیں اس کا یہ رام سے لگجائے یہ دیکھیں اس کا حق سے لگ جائے یہ لگ گیا پر جورت یہ دیکھیں یہ ہلٹی پہ یہاں پہ کرتیں گے آپ ہلٹی پہ یہ خالی تیزر ہے یہ خالی تیزر ہے یہ دیکھیں پچھ آپ اس سے نکالنا پر اس کو نیچے پوش کرنا ہے پھر اس کے ہیوں پر سے نکالنا ہے اس کی پرائز کیا ہے یہ آپ کو میرے جائے کہ 16,500 رب صرف وہ صرف 16,500 رب مطلب ہلٹی ٹائپ اس کو رکھیں آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں آپ کے پاس اور یوز میں کیا کیا چیزیں بڑھی ہوئی ہیں اور میں آپ کو لے کے چلتا ہوں گرینڈر کی طرف جونسہ آتا ہے سب سے چھوٹا گرینڈر چار انچ کا یہ دیکھیں یہ چار انچ کا گرینڈر ہی ٹائچی کا کمپنی کا صحیح ہے اس کا فنکشن بتائیں تھوڑے سے کیا کیا ہے کتنے انچ کا بلیر لکھتے ہیں یہ صرف آپ کو جونسہ ہے یہ لکڑی بھی گارڈی ہو یہ اس کے لئے کامت ہے دھگڑائی کے لئے جونسہ ہے تیل پتھر وغیرہ کے لئے وہ کامت ہے صحیح ہے تو کتنے کی ہے یہ یہ پینتیس اور بے کا آپ کو ملے گا صرف اور صرف پینتیس اور بے گیرینڈر کی جو جیپنیز کا آئی ہے چار انچ کا چار انچ کا گرینڈر جو اندر انہوں نے دیکھایا تھا وہی والا گرینڈر ہے اور کیا ریٹ کیا تھا یہ آپ کو بتایا تھا پینتیس اور بے گا پینتیس اور بے کا ہٹاچی کا چھے انچ کا گرینڈر ہے چھے انچ کا گرینڈر ہے چھے انچ کا گرینڈر ہے جوں شگم گھنیربر ہے یہ آپ کو ملے گا سات ہزار بے گا ایسا سترا گرینڈر ہے ہاں جو گیا اگر بتائیں اگر کون سا گرینڈر ہے اس سے بڑے سائز کو پینتیس کی ہے یہ سات انچ میں بھی آتے ہیں سا تعمل بکنی آپ کی زیر ہے مالیکن ویزام لٹ چکا ملے آیا نسٹی پس NO dumsters جلال خوبصاد تو لڑے آرابی آئکیں لڑا ملے آیا لڑے آئے گا میں ہمبر صafر میں دیکھا جائے تو کتنے کا ملتا ہے یہ نیو میں یہ بہت بہنگا یہ ہے میجے کا کوئی ستائیس اٹھائیس از آرپے کا یہ اتنے کا قریب ہے یہ صحیح ہو گیا اور یہ ہلٹی ٹول کے گرانٹر لگے ہوئی ہے ہلٹی کی بھی آپ نے رکھی ہوئی ہے ہلٹی کی چیز ہے اوریجنل ہے یہ ہاں جی اوریجنل یہ سب سے بہترین گرانٹر گرانٹروں میں سے گرانٹر ہے بہت بہت ایک دفعہ لے اور ساری زندگی چلائیں ساری زندگی چلائیں صحیح یہ سات اس کے لگے ہیں اوپر نو انچ کے لگے ہیں آجا ریٹ بتائیں نا آپ ریٹ نہیں بتا رہے زندگی نداحضان ریٹ کو جو زندگی چکلائیں لے ساری زیز 그게 آئی سابقے ہاہی اٹھی زندگی ہے مالاہ بھیả با سات انچ کا جانس ہے وہ چھو نو زر پنہ institution میں اپر ہزار اکترین اپر ہترین اٹھ نیای اور انجھ لbs سے پرس یہ موز بہت جانس سو اپر ہیں جانس与مائے اوسی دیکھیں لینڈر توڑنے کے لیے کام آتا ہے یہ ہے اے پینٹ ویسے ہے یہ باہر سے آئی وی چیز ہے یہ آپ ایک بار لے کر جائیں گے انشاءاللہ پوری زندگی چلائیں گے یہ کوپر میں آتی ہے یہ جونسی یہ وہ نہیں ہے جونسے پاکستانی یوز ہوتی ہے جونسے پاکستانی بناتے ہیں وہ نہیں ہے وہ ہے جونسے گورے بنا گیا ہمیں بیشتے ہیں کنٹینر مارکٹ میں جونسی آتی ہے یہ آپ کو میجے کی بائیس ازار پہ گی صرف اور صرف بائیس ازار پہ گی ایک ڈیوی ایسر پہ گیا اگر نیو کی بات کی جائے تو کنے کی جونسی ہے یہ میجے کی آپ کو جونسی چینی جونسی آتی ہے وہ میلے گی آپ کو کوئی 35 کے قریب 30 کے قریب یہ جیپنیز ہے یہ جیپنیز ہےًے ایسر پہ کندے کی ملے گی یہ آپ کو میجے کی بائیس ازار پہ گی صرف بائیس ازار پہ گیا ہے اس کو ہیٹ ہے وہ ا cent پر یہ ہیٹ ہے ہ ہلٹی ہے۔ ایٹ کی ہٹے ہ ہر 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 کے لئے رانے میں بھی آئی کے حالے کیایدی جو ان سے مستری بقیرہ استعمال کرتے ہیں مستور استعمال کرتے ہیں کیونک اس کے اندر استعمال ہوتا ہے وہ لینٹر توڑنے کے لیے استعمال صحیح ہو گیا تو آگے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس نیو گرینڈرز بھی لگی ہوئی ہے ہاں جی نیو وہ اریجنل ہے یہاں کوپی ہے اریجنل ہے یہ لاٹکے ہیں یہ یوز نہیں ہوئی ہے واہ یار زبردست اریجنل ڈیوالڈ کے گرینڈرز ہیں جن کی پرائزیں بتائی ہیں کیا کیا ہے یہ دیکھیں یہ میجے کا دیوالڈ کا ہے یہ بلکل ڈیوالڈ نہیں ہوا ہی ہے بلکل ڈیوالڈ ہو بھی نیو یہ اورریجنل ہے کیا ریٹ ہے nyt یہ میجے کا دیوالڈ کے گا دیوالڈ ہے صرف بھائے دیوالڈ اگر نیو کی بات کیجائے نیو یہ آپ کو ملے گا våہت تیس سے اوپر ہی ملے گا آپ کو تیس سے اوپر ہی ملے گا صحیح ہو گیا کچھ انچ کا برگتا ہے اس کو پانچ انچ کا بلیڈ لگتا ہے صحیح ہے بس اس میں پانچ انچ والی ہیں یا اور بھی ہیں پانچ انچ والی ہیں اور اس کو ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر ایک موڈل ہے اس کے اندر ویریفل ہے سپیڈ کنٹرول زیادہ کرتا ہے وہاں یار یہ لگا ہوا ہے یہاں پر اس کی سپیڈ وغیرہ کنٹرول ہائی لو کرتا ہے مطلب اس سے آپ کسی بھی چیز کو پولیش بھی کر سکتے ہیں نا جی پولیش ہے کہ اس مال میں استعمال آ سکتا ہے یہ آپ کو جانسا ہے یہ پندرہ ہزار پر ملے گا گرینڈر صحیح ہے یہ پندرہ ہزار پر گرینڈر ہے یہ ڈیوالڈ کمپنی کا گرینڈر ہے یہ بہت چلنے والا گرینڈر ہے ٹھیک ہے تو میں اوپر دیکھ رہا ہوں بے شمار قسم کے ٹولز لگے ہوئے ہیں اگر میں ان کا پرائز جاننا شروع کر دوں گا تو مجھے ایک دو دن لگ جائے گی تو جو بھی ہے آپ ان کے وٹسپ پہ رابطہ کر کے ان سے ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں کہ کونسی ڈیل کتنے کی ہے آپ نے سکرین شوٹ لینا ہے ان کو سینڈ کرنا ہے اور یہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ چیز کتنے کی ہے تو مجھے بتائیے گا شان بھئی آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے آپ سے کوئی ڈیل مشین لینا چاہتا ہے تو وہ کیسے لے میں آپ کو اپنا دکان کا شوپ کا کارٹ دکھا دیتا ہوں وہ بھی مل جائے گا ہمارے پاس یہ کور مشینیں بھی ہیں یہ لینٹروں کے اندر سراہ کرتی ہیں لینٹروں کے اندر سراہ کرتی ہیں میں دکھائیں کونسی ہے یہ ہے یہ لینٹر کے اندر سراہ کرتی ہے واہ یار جو بردست ہوگیا یہ میں نے پہلی بھی فا دیکھی ہے یہ لینٹروں کے دیواروں کے اندر لگ جاتی ہے ایسے لینٹروں کے اوپر لگ جاتی ہے سراہ کرتی جتنا بھی آپ کو خود ہی کرتی ہے یہ ایک انسان کہنا پڑتا ہے یہ اوپر کورپٹ لگانا پڑتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کرتا ہے کورپٹ اس کے آگے لئے یہ پائپ لگتا ہے تو پھر یہ گھومتا ہے تو پھر یہ سراہ کرتا ہے یہ سراہ کرتا ہے یہ جتنے انچ کا بھی پائپ لگانا ہو مثلاً کہ چودہ انچ کا پائپ لگانا ہو وہ بھی مشین مل جائے گی پورپٹ میں مل جائے گا ہمارے پاس ہے ہمارے پاس دکھان کی ہر چیز موجود ہے تو ریٹ بتائیں اس کا ریٹ کیا ہے اس کا ریٹ جو ان سے ہے یہ مل جائے گی آپ کو بیس ڈاروی صرف بیس ڈاروی کی آپ کو ملے گی مطلب بڑے بڑے کھپے کرنے ہو وہ پہر ہے جیس کے حساب سے ہو جاتی ہے کہ جیس سے حساب سے مشین بڑی ہوگی جیس سے حساب سے آپ نے جون سے ایس طرح کرنا ہوگا جیس سے حساب سے آپ کو بیٹے چاہیے وہ لہدا مل جائیں گے آپ شان بھائی مجھے آگے بتائیں آپ کے پاس کون سی یونیک چیزیں ہیں نوی ایک چیزیں ہیں آپ کو لکڑی کے استعمال کے لئے آپ کو دکھائیں گے لینٹروں کے لئے بھی دکھائیں ہیں یہ دیکھیں یہ ہمبر لگی ہے یہ کٹر لگا یہ ساتھ اس کا کٹر ہے مطلب نیو ہے یہ ہے جیپنیز ہی ہے استعمال شود ہے لیکن اس کی کنڈیشن دیکھیں آپ بلکل ساس اتری ہے صحیح ہے تو کتنے کہیے یہ آٹھ ہزار پے گیا آٹھ ہزار پے آپ کو ملے گا صحیح ہو گیا یہ آگے میں مشین دیکھ رہا ہوں بڑی عجیب سی مجھے نظر آ رہی ہے یہ کعبیہ ہے یہ کعبیہ ہے مطلب کیسے چلتا ہے کیا سین ہے یہ آگے سے خود ہی شولٹر نکالتا ہے مطلب مطلب ہی شولٹر نکالتا ہے خود ہی شولٹر نکالتا ہے یہاں پہ اس کا شولٹر ڈالتا ہے یہاں سے سارا جنس ہے یہ بہت بہترین کعبیہ ہے تو کتنے کا یہ ہے یہ آپ کو مجھے گا پانچ زار پے گا صرف پانچ زار پے گا یہ لیٹس کعبیہ ہے یہ آپ کو عام دکانوں پر سے ہی ملے گا صحیح ہے تو آگے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس گرندر لگے ہوئے یہ بتائیں سیٹھ کٹر ہے یہ بہت پائپ کٹنے کے لئے کیا ہے جو رہے بہت پر تو جو ریٹ بتا دی یہ جونسہ میجھے کا کوئی دیوالڈ کو پنیک ہے یہ میجھے کوئی سولہ ہزار پے گا یہ سولہ ہزار پے گا یہ ایڈجی کوپنیک ہے یہ میجھے کوئی تیناھ آزار پے گا اس کی سائز پتہ دے یہ ایک ہی سائز آتا ہے یہ چودہ انچ سائز ہے چودہ انچ کا سائز ہے یہ دیکھیں نا یہ سارے وائر پیٹن لگتا ہے یہ اوکے کٹن ہے صحیح ہے آگے بتائیں آگے کیا آگے یہ آپ کو ملجے گا یہ کین کو اپنی گا ہے یہ ملجے گا آپ کو ساڑھے بارہ ہزار ساڑھے بارہ ہزار بے گا اس سے سستے ٹول آپ کو پوری دنیا میں کہیں اور سے نہیں ملیں گے سوائے اس شوپ کے ملتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم کراچی میں مجود ہیں لیکن ہم کراچی میں مجود نہیں ہے ہم کراچی مشینی سٹور میں مجود ہیں جہاں پہ اتنے سستے سستے ٹول ملتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے چاہتے ہیں یہ لکڑی ڈیزائنگ کے لئے یوز ہوتا ہے یہ بلکل ہوکی ہے یہ آپ کو اب 45 ارڈ پہ گا سیرا پہ گا سیرا پہ گا پہ گا کس کے لئے یونز ہوتا ہے یہ لکڑی کے ڈیزائنگ کے لئے یہاں پہ لگتا ہے یہ جیسے مرزی آپ کننگ کر سکتے ہیں سیسے آگے چلا آگے دکھائیں دوسری آگے یہ آجاتا ہے کٹر کٹر آجاتا ہے ٹیبل پہ لگنے والا کٹر ہے یہ ساتھ انچ کا لکڑی کٹر ہے یہ آپ کو مل جائے گا ساڑھے سات ہزار پہ میں آپ کو یہ ملے گا جی ساتھ انچ کا لکڑی کٹر ہے یہ بہت بہترین کٹر ہے یہ جونسی ہے یہ پین گرائنڈر ہے یہ لکڑی کے اوپر دیزائنگ کے لئے ہوتی ہے استعمال لکڑی کے اوپر جاسے مرزی دیزائنگ کر لوے کے اوپر بھی سلول لگنے کے لئے بھی یہ جب بھی یہ ڈائمٹ کی آگے بٹی لگتی ہے کیا یہ یہ ملے گی آپ کو پانچ دار دیگی شکو شکو پانچ دار دیگی یہ دیکھیں یہاں پہ اوپر اوپ ریکی ہے اوپر 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 بھی کیا ہے پوریا کیا جو بہر در یہ اوڈی جو بہر دریگے ہیں یہاں سے آپ کریں گے اس کو ہزار در یہ سیدھی چلے گی ہے یہ لوگ ہے کنٹینیو کرنے کے لئے یہ دیکھیں یہ لوگ ہوئی ہے variable variable بھی آہ یہ یہاں سے بارئیبل ہوتا ہے یہ کمائیں گے آپ بارئیبل ہو جائے گی یہ جس حساب سے پٹن دوبائیں گے پھر اس حساب سے چلتی ہے صحیح ہے تو یہ بوش کومپنی کی رویزل ہے یہ جونز ہے یہ ساتے ہاں یہ ایمبر ہو جائے گا یہ ایمبر ہو ہی ہے یہ ایمبر ہوئی ہے یہ ایمبر جونز ہے یہ آپ کو کنکریٹ کی صراحات کیلئے چھوٹا موٹا جونز ہوتا ہے کتنے کی یہ ہے یہ مہلے گی آپ کو چار ہزار پی کی چار ہزار پے کی اوریجنل بوش کی یوز میں ڈرل مشین زبردست ہو گیا کوئی بھی بندہ اگر رابطہ کرنا چاہتا ہے ان کا کارڈم نے ڈسپلے کر دی ہے آپ جن سے رابطہ کر سکتے ہیں ورڈ سائب کے اوپر ان کو بے وجہ تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہوفیلی کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا ضرور شیئر کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ کو نیس ویڈیو میں اپنا بوسرہ خیال رکھئے گا اللہ آپ لیے مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں